السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے سورة البقرہ آیت نمبر 26 یہ کی آیت آج پڑھیں گے تو چلیے دوستو میں جس طرح سے پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان اللہ لا يستحی ان يغرب ان يغرب مثلا ما بعوغتا مثلا ما بعوغتا فما فوقها فما فوقها ان اللہ لا يستحی ان يغرب ان اللہ لا يستحی ان يغرب مثلا ما بعوغتا فما فوقها نون مشدد ہے یہاں پہ گنہ کیجئے یہاں پہ مد ہے تو آپ کھنچ کے پڑھئیے اور نون سیکنڈ کے بعد یہ آیا ہے یہ کیا ہے ادگاہ میں یار ملون کا قائدہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے گنہ کرنا ہے تنوین کے بعد میم آیا ہے یہ بیدگاہ میں یار ملون کا قائدہ ہے تو گنہ کیجئے تنوین کے بعد فا آیا ہے یہ کیا ہے حروف اخفا ہے تو یہاں پہ آپ کو گنہ کرنا ہے اور یہ جو توا کا نشان ہے آپ یہاں پہ آیت کر سکتے ہو یہاں پہ آپ اپنی ساتھ جو ہے یہاں پہ توڑ سکتے ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْئِي اَنْ يَوْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوَّتًا فَمَا فَوْقَهَا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْئِي اَنْ يَوْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوَّتًا فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِم وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِم یہاں پہ جیم آیا ہے آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو ٹھہر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھہر نہ آپ کو لے کیا بہتر ہے آپ اگر ٹھہر چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹھہر جائیں نہیں تو ملا کر کیا پڑھ سکتے ہو فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِم وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ مَاذَا مَاذَا اَرَادَ اللَّهُ اَرَادَ اللَّهُ اَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا بِهَاذَا مَسَلًا مَسَلًا بِهَاذَا مَسَلًا مَسَلًا یہاں پہ دیکھئے میم آیا ہے دیکھئے کہہے وقف لازم ہے یہاں پہ آپ کو ضرور یہاں پہ ٹھہر نہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹھہر جائیے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلاً وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا یہاں پہ دیکھیں آیت کے در میں اللہ آیا ہے یہاں پہ کیا ملا کر کے آپ کو پڑھنا ہے یہاں پہ آپ کو آیت نہیں کرنا ہے سانس کو نہیں توڑنا ہے بعد میں یہاں پہ توا کا نشان ہے تو آپ یہاں پہ کیا ہے ٹھہر جائیے آپ یہاں پہ سانس توڑ سکتے ہو وَمَا يُذِلُّ بِهِ وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ چلے دوستو میں ایک برد ریلن پڑھتا ہوں آپ چطر سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو کیا کرنا ہے آیت نمبر کھلی چھبیس ٹھیک ہے اس کو آپ اچھ در سے پڑھئے ٹھیک ہے اور ہجہ کر کے پڑھئے مشکل الفاظ بھی ہے اس میں آپ کو ہجہ کر کے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد ریڈنگ بھی آپ ایک سے دو مرتبہ پڑھ لیے ٹھیک ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی طرح سے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن گھنٹی کو پریس کر لیجئے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ